جو کل سارا دن جاری رہے گا اس وقت تک جو مجلس شورا نے ایک قراردات پاس کی ہے جس میں کشمیر پر بھارت کی اکتیس سالہ تسلط اکتر سالہ تسلط اور آج ستائیس تاریخ کو جب وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ملک بھر میں اپیل کی ہے اور آج کی اجلاس نے پوری جمعیت علماء اسلام اور قوم کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار کیا ہے اور ان کی حق خزیرادیت کے حصول تک انشاءاللہ پاکستانی قوم اور ہمارا ہر کارکن کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہے گا اور اس جد و جہد میں ان کا حصہ رہے گا آج کے اس اجلاس میں جو پاکستان کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی تیارہ اترنے اور جیسے کہ ایک بڑا ہی سنسنی خیز اور خفیہ مشن نظر آتا ہے اور جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ جس پارٹی کو حکمران بنایا جا رہا ہے یہ یہودی لابی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے ایجنڈے پر یہودی لابی کے مقاصد ہیں آج اس خبر نے اس حوالے سے جو قومی سطح پر تشویش پیدا کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش بجا ہے اور اس حوالے سے جو سیول ایویشن کی طرف سے کچھ تردید وغیرہ بھی آئی ہے وہ ناکافی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس میں ایک ائرپورٹ کو تبدیل کر کے جہاز کے کوٹ کو تبدیل کیا گیا ہے تاکہ جہاز کا انوان تبدیل کیا جا سکے یہ محض مزاق ہے اور یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور اس حوالے سے پوری قوم کو آگاہ کرنے کا ایک باقیدہ مہم چلائے جائے گی اسی طریقے سے توہین رسالت کے حوالے سے موجود قوانین میں موجودہ حکومت جو ترمیم لانے کی کوشش کر رہی تھی اور جس کو کمیٹی کے اندر ہی ناکام بنا دیا گیا جو کہ پچھلی حکومت کیا ایک مسودہ تھا اور ہائی کورٹ اسلام آباد کی ہدایات پر بنایا گیا تھا ہمیں اس مسودے پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن جب کمیٹی کے اندر موجودہ حکومت نے ایک ترمیم شامل کی اور وہ ترمیم اس قانون کو غیر محصر بنانے کیلئے تھی تو اس پر ہم نے احتجاج کیا اب بجائے اس کے کہ وہ اس ترمیم کو نظرانداز کر کے اس بل کو پاس کریں انہوں نے اس بل ہی کو واپس لینے کی قراردات پیش کر دی ہے تو یہ ان کے عزائم ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ توہین نظرانداز کی قانون کو غیر محصر بنانے کی جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اور ہم بھرپور طور پر اس کے تحفظ کیلئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اس کے علاوہ دینی مدارس کے حوالے سے جو حکومت کے عزائم سامنے آئے ہیں اس پر ہم نے پہلے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام مذہبی جماعتوں کی قومی مشاورتی کونسل میں بھی اس پر بھرپور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے وفاق المدارس اور ہمارے جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیا ہے انہوں نے جو مطالبات پیش کیے تھے اس وقت اس پر کسی قسم کی کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرح سے محض ایک لولی پاپ کی پولیسی جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے اور ہم واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام دینی مدارس اور ان کے تحفظ کی جنگ لڑتے رہے گی